جب وہ فوتو رہے تھے آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے بالی کو آنے سے منع کر دیا کہ بالی میرے مو نہ دیکھے اور پھر اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بالی پاگنوں کی طرح یہ جس میں ہم کھڑے ہیں اس میں گھومتی رہی بھاگتی رہی لوگوں سے منتیں کی کہ مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں یہ اتنے مجبور تھے کہ انہوں نے خط لکھا انگریز سرکار کو کہ میں اسے محبت کرتا ہوں اور اس کے جو بھائی ہیں وہ مجھے جو ہے نا اس کو میرے پاس بھیج نہیں رہے مجھ سے اتنے پیسے لے لیں ایک بڑا تفصیلی خطہ وہ بڑا ایک رومانٹک قسم کا خط ہے جب یہ ایک پرنسس کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں ان کو جب وہ گئے تو ان کو سمجھایا گیا کہ آپ جو ہے یہ اس سے آپ کے والد صاحب نہیں چاہ رہے ہیں اس لئے یہ نہ ہو کہ آپ کے والد صاحب آپ کو وہ جو ولیے دیئے وہ ختم نہ کر دیں یہ ایک عجیب قصہ ہے کہ جو والی خیرپور کی منظور نظر تھی جن کی ان کے دل پر حکمرانی تھی جہاں دل میں بالی کے صلاح کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا لیکن بالی یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی اس کی حکمرانی کی جگہ میں اس کو کم جگہ تھی اس کو وہی جگہ تھی جو اس نے دلشاد منزل میں ان کو بٹھا دیا اس کی چھت پہ جو تھی وہ ایک کلر فل پینٹنکس ہوتی تھی سماؤ لوگ اس کو یہاں کے بعد میں بیٹنے سے وہ کہہ رہے تھے کہ نیوڈ ہیں یہ ہیں لیکن وہ آرٹسٹک ہوا کر بھی نہیں اندر جو محفل ہوتی تھی یہ بیچ میں جو حالیں وہاں ایک مشاعرے کی طرز کی بھی محفل کیا کرتے تھے پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ جب بالی بیگم صبح کا اٹھتی تھی ایک طرف پھول ہوتے تھے گلاب کے اور ایک طرف سے بالی بیٹھتی تھی تو وہ بالی پھولوں کے ساتھ ان کو تولتے تھے موسیقی چھوٹی چھوٹی بات پہ بالی بیگم ان سے روٹ کے چلی جاتی تھیں بالی روٹ گئی ہے اور اس کو منعنا ہے تو انہوں نے ایک سال کی ایڈوانس لوگوں سے ڈھل لی جو زمینوں کی ڈھل ہوتی ہے وہ دیں اور پھر ایک پوری ٹرین جو ہے بک کر آئی جس میں یہاں کی جتنی بڑے بڑے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور وہ ساری ٹرین یہاں سے بھر کے وہ منعنا چلے گئے لاہور بالی بیگم کو موسیقی